جو اگلے والے دو ٹائر ہیں ان کو چینج کرنا ہے ان کو نئے ٹائر لگوانے ہیں سب سے پہلے کام کیا کرنا ہے مطلب اپنی گاڑی کو پہلے واش کریں گے کیونکہ یہ بہت ہی گھنڈی ہو گئی ہے سلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اچھے سے ہوں گے اور نمازی میں ہوں گے کرتے آپ سبی کو ویلکم ایک بار پھر سے اپنی یوٹیوب چینل میں راجہ وسیم علاق میں اور پھیج میں بھی تو چلو کرتے ہیں آج کا مطلب سبہ سبہ کا ٹائم ابھی ہو رہا ہے سبہ کے باجگے ساڑھے دس اور ہم اپنی ولاگ شروعات کرتے ہیں اپنی ڈسٹرکٹ شہی بلکل یہاں پہ ابھی گاڑی کے انلوڈنگ چاہت رہے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہو ہم آئے تھے نا پرسوں مطلب ایک دن ہو گیا ہمیں یہاں پہ رکے ہوئی اور آج دوسرے دن انلوڈنگ سٹارٹ ہو گئی تو فیلال یہاں پہ رکے ہے دیکھتے ہیں کتنا ٹائم لگے گا انلوڈنگ کے لئے مطلب اوپر سی اس کو سٹور کیا جا رہا ہے اس بلڈنگ میں قریبا یہاں پہ صبح نو بجے گاڑی کے انلوڈنگ سٹارٹ ہو گئی تھی اور ابھی بجے ساڑھے دس مطلب آدھا مال تو انلوڈ ہو گیا ہے اور میں بھی صبح سے یہاں پہ بیٹھاؤں کر رہے ہیں اپنے ڈسٹرک ہے میرا گھر یہاں سے قریبا 20 کلومیٹر دوری پر ہے اور یہاں پہ ساردی کافی زیادہ ہے آج کشمیر میں چلائی کلان آگا ہے اور اس کی وجہ سے زیادہ ساردی لگتی ہے میرے کو ایک تو اوپر سے جیکٹ پہنا ہے میں نے اور اوپر سے اور کبڑے پہنے ہیں نیچے سے بھی آپ دیکھ کے رہے ہو یار پوری حالت خراب ہے اتنی ساردی ہے نا کچھ پوچھو من مطلب اب کیا ہی کر سکتے ہیں ساردی تو جلد جلد یہاں سے نکلیں گے باہر پھر باہر اتنی ساردی تو نہیں ہوتی ہے سب سے پہلے کام کیا کرنا ہے مطلب اپنی گاڑی کو پہلے واش کریں گے کیونکہ یہ بہت ہی گندی ہو گئی ہے دیکھو کتنی گندی ہے پہلے اس کو واش کریں گے اس کے بعد اگلے والے ٹیئر یہ چینج کرنے ہیں مطلب ان کو نئے ٹیئر ڈالنے ہیں پھر یہ لگائیں گے پیچھے جو ٹیئر باہر نکلیں گے اس کو باہر نکالیں گے جو خراب ہوگا اور اس کے ساتھ ہی اپنی گاڑی بھی واش ہو جائے گی اچھے سے دوکی رکھیں گے پھر مزہ آئے گا دوسرا لوڈ کرنے کے لیے دوسرا لوڈ کہاں پہ کرنا ہے شاید شاید میرے خیال سے شپیان میں جا کے کرنا ہے تو گاڑی آپ دیکھیں سکتے ہو مطلب ابھی کتنی حالت خراب ہے وہ خالی کیچھڑ کی وجہ سے کیونکہ کیچھڑ آج کلنا بہت ہی زیادہ ہے ایسا ہی کیچھڑ ہوتا ہے ہمیشہ یہاں پہ کشمیر میں آج کے بعد بس یہاں پہ ابھی آنلوڈنگ چالو ہے مطلب جو ہائیڈ تھی نا وہ اتر گئی ساری اب رہ گیا انڈر لوڈ مال کی مارک ہے مطلب یہ آرڈنر برینڈ والا ہے جتنا مال ہمیں یہاں پہ اتارنا تھا نا انترانگ نے اتنا تو ہم نے اتار لیا مطلب ابھی کھالی ڈیر سو بیگ بچے ہیں ابھی گاڑی میں جو کہ ہمیں جانا ہے ویج بیارہ تو وہیں پہ وہ آنلوڈنگ ہو جائے گی ابھی دن کا ٹائم ہے مطلب ایک تو بچ گئے یہاں پہ آپ دیکھی سکتے ہو کتنا رش ہے پورا یہاں یہ بہت ہی بڑا اڈا ہے اور پھول بکنگ یہاں پہ یہاں پہ جاگہ ہی نہیں مطلب گاڑی رکھنے کے لئے اور اپنی گاڑی وہاں گلی میں لگی ہوئے اور وہاں پر ہمیں یہ نئی گاڑی آئی ہے بلکل نئو مطلب اب مال کیا ہے اس میں وہ آپ کو دیرے پتہ چلے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ چارہ ہے گاہیوں کے لئے بلکل نئی آگئے اسلام علیکم اچھے سمازے میں ان کے مطلب ہمیں تھوڑی سی ڈیٹیلز دے دو جو کہ یہ نیا مال آگیا ہے آپ نے دودھ اسے اچھا ملتا ہے ہمیں ریزلٹ بھی بہت سارے اچھے ملنے والے اسے ہیں نا تو اگر آپ بھی لینا چاہتے ہو تو بلکل آپ یہاں پہ آ سکتے ہو ویرائٹی ہے تو آپ دیکھیں سکتے ہو کھل یہ نہیں مطلب اور بہت ساری ویرائٹی ایویلیبل ہے یہاں پہ اور ان کا دکان بلکل یہ باسٹین جو ہے نا اس کے وہ کونی میں پڑا ہے پھر تو آپ دیکھ سکتے ہو بھی کون کون سے ایویلیبل ہے مطلب یہ نہیں آئی ہے نیو مارکٹ میں تو بلکل یہ ہی ہے ان کا دکان جو کہ سارا سامن آپ کو یہی پہ دیکھنے کو ملنے کا جو بھی گھر میں یوز ہوتا ہے وہ یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے بلکل سستیدہ میں اول ہول سل میں بھی اب آپ بتاؤ گے کہ یہ کون سا دکان ہے اور کیا نام ہے اس کا وہ آپ دیکھیں محمد منور باہٹ اینڈ سانس اور یہ ان کے کونٹیکٹ ڈیٹیل یہ نمبر جو ہے نا آپ ان سے کوئی بھی جان کر یہ اگر لینا چاہتے ہو تو تو ضرور کال کر لینا اور باگ سارا یہاں پر اپنے بائی بیٹھے اور باگ سارے ٹھیک اچھے سے مزے میں آرے لے ہم سے بات ہو چکی ہے آپ ضرور ٹرائے کر لینا یہاں پہ تو انشاءاللہ ریزولٹس بیسٹ ہی مینے دیں گی ٹھیک ہے چلو اوکے سو گئی ہم آگئے دوسری جگہ پہ مطلب یہ جو ایریا پڑتا ہے بلٹنگو کا ایریا اور پرانا ہائیوے بھی یہ ہی ہے بس یہاں پہ لگا دیا اپنی گھاڑی سائیڈ میں مطلب یہاں پہ پچاس بوریاں اتارنی ہے اور باگ سارے پچاس بوریاں وہاں نیچے اتارنی ہے ویج بیارہ سائیڈ میں اور اس سائیڈ میں پڑتا ہے خنابل جو کہ انتناک سے ہم آگئے نا بلکل اسی راستے سے آگئے اور یہاں پر ابھی آن لوڈنگ تو چڑھ رہی ہے دیکھیں گے تھوڑا سا ٹائم لگے گئے بس اس کے بعد ہم ہو جائیں گے یہاں سے پھر گی گھاڑی اپنی تو وہاں سے ٹھیک ٹھاک ہے پر ایک دکتہ آ رہی ہے یہ واشنگ نہیں کیا نا اس کی وجہ سے یہ تھوڑا سی دھول چڑھی ہے اس پہ گندگی کب یہ صحیح ہو جائے گی کب یہ صاف ہو جائے گی سو قائز پہنچ گئے ہم ابھی ان لوڈنگ جگہ پہ لاشٹ ان لوڈنگ پر جہاں پہ ہمیں لاشٹ ان لوڈنگ کرنی تھی یہ رہی وہ جگہ بیج بیارہ سائیڈ تو یہاں پر اپنی ان لوڈنگ ہو رہی ہے باز بازار اس سائیڈ میں پڑتا ہو اور اپنی گھڑی یہاں پہ لگی ہوئی ہے تو یہاں پہ بھی کچھ آدھا گھنٹہ لگے گا لگ بگ تو اس کے بعد یہاں سے ہم نکل جائیں گے اور جو اگلے والے دو ٹائر ہیں ان کو چینج کرنا ہے ان کو نئے ٹائر لگوانے ہیں اور پھر اس کے بعد ہی ہم نکل سکیں گے آگے لوڈنگ کیلئے مطلب جو نیکس لوڈنگ ہوگی نا کشمیٹو کہاں کی فلائٹ ہوگی وہ آپ کو آگے آگے پاتا چلے گا اور لوڈ جو کرنا ہے وہ شپیان میں کرنا ہے کس جگہ کرنا ہے ابھی تو کچھ کنفرم نہیں ہے وہاں جا کر ہی پاتا چلے گا کہاں پہ کرنا ہے اور کہاں کے لئے کرنا ہے پھلحال کیلئے یہاں پر ان لوڈ کریں گے وہ نکل جائیں گے یہ دو ٹائر چینج کرنے کے لئے یہ ویج بیارہ بازار ہے اور اوپر کی سیڈ میں میں کھڑا ہوں بلکل یہاں پہ لگا دیا اپنی گاڑی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹائر چینج کرنے ہیں بلکل ٹائر تو چینج ہو ہی رہے ہیں پچھلے والی بھی کرنے تھوڑی سی چینج ادھر ادھر کرنے ہیں تو یہاں پر اپنا بھائی بھائی کا نام کیا ہے ہاں سجاد بھائی مطلب یہ ویج بیارہ میں اس کا دکان ہے تو بہت ہی اچھا کام کر رہا ہے مطلب اسی لئے میں یہاں پہ آ گیا ورنہ کتنے دکانیں پڑے ہوئے تھے پھر سجاد بھائی کا پیار مجھے یہاں کھیج کے لیا گیا یہ اگلا والی ٹائر میں نے نیا لگایا وہ دوسرا وہ رہا مطلب وہ اس سیڈ میں لگانا ہے تو بلکل آگے کے دو ٹائر نئے لگانے ہیں اور پھر پیچھے جو جو پیچھے کے چار ٹائر وہ بھی ایکسچینج کرنے ہیں در ادھر اور جو یہ آگے والے چار ٹائر ہے یہ تو ٹھیک یہ ہے یہ نئے ہیں بلکل یہ چلے جائیں گے ابھی بھی تو بلکل یہاں پہ ابھی لگائیں گے بھائی ٹائر تو چلو بھائی کرو کام ہاں اور اوپر سے یہاں پہ نا اندھیرہ بھی ہونے ہی والا ہے بلکل آزان تو ہو ہی گئی شام کی تو اسی کے ساتھ اندھیرہ بھی ہو ہی گیا تو دیکھیں گے کتنا کام ہو سکے گا ابھی تو اتنا تو کر لیں گے پھر اس کے بعد دیکھیں گے کیا کچھ حال رہتا ہے یہ پرانا ہیوے تھا مطلب یہیں سے اکثر گاڑیا آتی جاتی تھی اب اس کا بائی پاس بن گیا ادھر سے دکھائیں گے آپ کو وہ بھی بعد میں پہلے یہاں سے ہم اپنا کام کریں گے اپنی حالت ہو گئی پوری خراب ہے آپ دیکھ رہے ہو نا حالت کتنی خراب ہو گئی سارے کبڑے گندے ہو گئے سارے کبڑے سو گئیز ابھی ہم پہنچ گئے سنگم کے مین حیوے پہ بلکل یہ جو حیوے آپ دیکھ رہے ہو نا ابھی یہ جو مو کشمیر حیوے ہے بلکل یہیں پہ آپ نے گاڑی کھڑی کے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہو نا مطلب وہاں پہ گاڑی کھڑی کی تو گاڑی میں تیل ختم ہو گیا تھا بس یہ بوتل لانے کے لیے وہاں گیا تھا وہاں پہ ملی نہیں بڑی بوتل آپ چھوڑی دیکھا گیا آپ بنائیں گے سبزی کچھ گاڑی میں تو یہ چھاتی کھڑا ہے میں نے پرسو دو تین دن سنگترے کھائے تھے اس کی وجہ سے چھاتی کھراب ہو گئی میں پھلال بنائیں گے اپنی گاڑی میں چال وار کریں گے دینر اس کے بعد ڈینر کر کریں گے اس کے بعد ڈینر کر کے سو جائیں گے کیونکہ صبح ہمیں یہی پہ تھوڑا سا کام کرنا ہے گاڑی کا صبح آپ کو نیکسٹ اولاگ میں پتہ چلے گا کیا کام کرنا ہے وہ آپ کو صبح ہی پتہ چلے گا اس کے بعد ہی ہم جائیں گے لوڈنگ کے لیے مطلب لوڈ اپل کرنے ہیں نا وہ لوڈ کرنے کے لیے جائیں گے فیلحال یہیں پہ اپنی گاڑی کھڑی کی اور اب سو جائیں گے یہیں پہ کریں گے آرام رات کو یہاں پر کافی زیادہ سردی ہے کافی زیادہ سردی آر کیا کریں آپ رہنا ہو تو پڑ رہا ہے یہاں پہ ہی تو چلو فیلحال اس ویڈیو کو یہیں پہ بند کرتے ہوئے ہم ملیں گے آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں تاتے کے لیے بائی لاویو آل ٹیک ایر یہاں تک دیکھا ویڈیو تو پسندی آئے ہوگا لائک ویڈیو شیئر ضرور کر دیجئے گا تو چنل بھی پہلی بیار آئے ہو نا سمسکرپ کر کی جانا پلیز اب ریکیشٹ ہی کر رہا ہوں سمجھو تو چلو ملتی ہیں آپ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لیے بائی